نمسکر دوستو پنڈی دن دیال اپا داشا کا باتی انوٹ سٹی کی جو آج کی نیوز پیپر میں خبر آئی ہے اس کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں جو آپ کا اٹھکا ہوا ریجیلٹ ہے وہ کب تک زاری ہونے والا ہے جن سٹوڈنٹوں کا رول نمبر ہے وہ غلط بتا رہا ریجیلٹ کے اندر یا کسی برکار کی اور سمجھ سے آ رہی ہے ریجیلٹ زاری ہونے کے بعد بھی آپ کا ریجیلٹ ہے وہ نہیں نکل رہا ہے تو پوری جانکاری اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں اور جو آج کی نیوز پیپر میں خبر آئی ہے اس پر بھی چرچہ کرتے ہیں جو آج کی نیوز پیپر میں خبر آئی ہے کیسے کا واتی انوٹ سٹی بی ایسی بی کوم کے فرسٹ یئر وی فائنل یئر کے چھ سو سے زیادہ سٹوڈنٹس کا ریجیلٹ اٹھکا چھ سو سے زیادہ سٹوڈنٹ کا ریجیلٹ زاری ہونے کے بعد بھی اٹھکا ہوا ہے کئی سٹوڈنٹوں کا رول نمبر ہے وہ انکریکٹ بتا رہا ہے تو کئی سٹوڈنٹوں کا ریجیلٹ ہے نکل ہی نہیں رہا ہے ریجیلٹ زاری نہیں ہونے سے سٹوڈنٹ انہیں کورسے جن میں پرویس نہیں لے پا رہے ہیں جن کا زاری وہاں ان کی مارک سیٹ میں کھامی ہے اور جن سٹوڈنٹوں کا ریجیلٹ آ بھی گیا ہے ان کی مارک سیٹ میں ہیں بہت ساری گلتی ہیں وہ دیکھی زاری ہیں انورٹ سیٹی نے ریجیلٹ جاری کیا ہے لیکن سٹوڈینٹ کو ویب سائٹ پر نہیں مل رہا ہے جاری ہونے کے بعد بھی ہے ریجیلٹ ہے سٹوڈینٹ ہے دیکھ نہیں پا رہے ہیں شکاوٹ انورٹ سیٹی نے تینوں سنگائے کے ریجیلٹ ہے وہ جاری کر دی ہیں اس کے بعد بھی ہے ریجیلٹ ہے کئی سٹوڈینٹوں کو نہیں دکھا رہا ہے اور انکریکٹ ہے رول نمبر وہ بتا رہا ہے بکوم فیسٹیر کا ریزلٹ بھی آ چکا ہے اور سیکنڈیر کا بھی ریزلٹ بکوم کا آ چکا ہے اس میں بھی بہت ساری گلتیاں آ رہی ہیں انورٹشٹی ہے صدارنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے جو انورٹشٹی کے ریجسٹر آ رہا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جو ریزلٹ میں خامیہ ہیں وہ پانچ ستمبر تک ہے پانچ ستمبر تک ہے صحیح کر دی جائیں گے لیکن پانچ ستمبر یا سات ستمبر ہو گئے ہیں ابھی تک ہے ریزلٹ کی خامیہ ہیں وہ صحیح نہیں ہوئی ہیں کورس کرنے ہیں سٹوڈینٹوں کو جس کے کارن سے ہے سٹوڈینٹ پریسان ہو رہے ہیں کیونکہ بھی تک ان کا ریجیلٹ ہے وہ ڈیکلیئر نہیں ہوا ہے جن سٹوڈینٹوں کا ریجیلٹ ڈیکلیئر ہوا ہے ان میں بہت ساری گلتیاں ہیں مارک شیٹ میں دکھائی دے رہی ہیں تو اب جو سکھاوٹی انیورسٹی کے جو رجسٹر ہیں راجویر سنگھ چودری انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا ریجیلٹ ہے جو آپ کے ریجیلٹ میں سمجھ سے آ رہی ہے وہ کب تک ہے سہی کر دی جائیں گے تو سکھاوٹی انیورسٹی کے جو رجسٹر آ جاتے ہیں راجویر سنگھ چودری انہوں نے کہا کہ ریجیلٹ میں کچھ خامیاں تھی کسی کے پریکٹیکل نمبر نہیں مل رہے تھے تو کسی انہیں سمجھ سے تھی ہم نے بڑی تیجی سے کارے کروا کر جیدہ تر اسٹوڈینٹس کے رجیلٹ سمبندی سمجھ سے دور کر دی ہے سہی چھاتروں کی سمجھ سے دو سے تین دن میں دور کروا دیں گے جو سکھاوٹی انیورسٹی کے رجسٹر آ جاتے ہیں جو سکھاوٹی انیورسٹی کے رجسٹر راجویر سنگھ چودری انہوں نے کہا جو آپ کا خامیاں ہے ریجیلٹ میں اور جن سٹوڈینٹوں کے پیدک ریجیلٹ وہ ڈیکلیئر نہیں ہوا ہے تو وہ ریجیلٹ ہے آپ کا ہے دو سے چار دن تک آپ ویٹ کیجئے تو وہ ریجیلٹ ہے پھر سہی کر دیا جائے گا دو سے چار دن بعد آپ کا ریجیلٹ ہے وہ ٹھیک کر دیا جائے گا تو سٹوڈینٹوں کو ہے دو سے چار دن اور انتظار کر لینا ہے تو سٹوڈینٹوں کو دو سے چار دن کا اور ویٹ کرنا ہے سہی تک انیورسٹی سہی کر دے گی تو سکھاوٹی انیورسٹی جو آج کی نیوز پیپر میں خبر ہے پوری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیوز پیپر کی کٹنگ آپ کو ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گی جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گی تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں شیک آباتی انیورسٹی کی سبھی اپ ڈیئرز کے لیے تھائنکیو دھنے باد